مستو نوزکار آج میں آپ کو بتاندہ جیبن کا آدھار سنگید کیسے ہوتا ہے یدی کوئی ٹینسن میں ہوتا ہے یا بہت زیادہ کام کرتا ہے یا بیست رہتا ہے یا اس کو سمجھ نہیں ملتا مانسک روپ سے اسوست رہتا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یدی مائنٹلی جو کام کرتے ہیں تو مائنٹلی کام کرنے والوں کے لیے جیبن کا آدھار سنگید رامبان ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے آپ انڈھو کر سکتے ہیں یا میں کہتا ہوں کہ اس کو پریٹیکل کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے مان لیجئے آپ نے بہت زیادہ کام کر لیا ہے اور آپ تھک پکے ہیں اور آپ کے دماغ کو آرام نہیں مل رہا ہے تو کچھ ہے ہر بیتی میں کچھ نہ کچھ منورنجن بھی ہوتا ہے کچھ ایسے گانے ہوتے ہیں جو ان کے فیمس ہوتے ہیں یا وہ بانہ اچھا لگتا ہے پکچر اچھا لگتا ہے اس کا ڈائلہ اچھا لگتا ہے جو بھی اچھا لگتا ہے یا بھاگوان کی بھجان اچھا لگتا ہے یا کچھ سننا کہانی سننا اچھا لگتا ہے یا کسی کی بات اچھا لگتا ہے یا جو بھی ہے جس سے آپ پر ایم پیار بھی کرتے ہیں وہ کچھ بھی اچھا جو لگتا ہو تو میں کہتا ہوں کہ یدی دنیا میں باست یدی آپ کو جیون کا آدھار سنگیت ہے تو آپ یدی زیادہ بیست رہتے ہیں یا آپ کو اتنی تھکان مانسک روپ سے ہو جاتی ہے کہ جس کو آپ تینسن کر کے آپ نصہ کے روپ میں نہیں لیتے ہیں کوئی سگریٹ پیتا ہے دارو پیتا ہے بڑی پیتا ہے گانجہ بھان کھاتے ہیں پیتے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سے اور اچھا جیون میں آپ کا جو مانسک سنتولن ہے وہ سنگیت ہو سکتا ہے لیکن جب آپ اس استطیق میں آئے تو سنگیت کو اپنا دوست مان لیں تو سنگیت ایک ایسی چیز ہے جو پورا جیون پریانتہ آپ کو سانس نکھا سکتی ہے ہم نے بہت سے ادھائرہ بھی دیکھے ہیں ایسے کہ لوگ سنگیت سن کر کے اور اپنے جیون کو آدھار بنا کر کے اور بہت لنبا سمیں انہیں نکال دیا تو سنگیت بہت بڑی چیز ہے سنگیت کو آپ اپنا جیون کا حصہ بناے اور سنگیت مانوں کے دل دماغ میں بیٹھنے والی چیز ہے اور گن گناتے رہنا لاتے رہنا کام کرتے ہوئے ایک دی کوئی سنگیت بھی سن رہا ہے تو بھی اس کا سنتولن اس کا دیما کی سنتولن سہی ملے گا آپ انداز کریں گے کسی بھی دکانوں میں پانکی دکان والی بھی سنگیت بجاتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ اپنے کسی کو ڈشٹرب کریں تو آپ سنگیت اپنے دماغ کی سنتولن کے لیے جو ہے سنگیت کو جیون کا آدھار سلا مانا گیا ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا جب تک جیون ہے تو ہمیں اپنے جیون میں ہم منورنجن دکھیں دماغ کی ٹینسن کو دور کرنے کے لیے ہی بیکتی پکچر دیکھتا ہے کھیل کھیلتا ہے کرکیٹ دیکھتا ہے بہت سی چیزیں ایسے کرتا ہے جس کے قرارہ وہ اپنے دماغ کو سنتولن بنا کر رکھے تو سنگیت اے بھی اس میں سملیت ہے یدی آپ سنگیت کو اپنے جیون کا حصہ بناتے ہیں کہ وہ گھٹکا تماکو پھان نسا جو بھی کرتے ہیں اس سے آپ بچ سکتے ہیں تو سنگیت ہی ہماری جیون کا آدھار ہے اور سنگیت روز ایک دو گانے تو سننا ہی چاہیے چاہے آپ یا موائل میں یا گانے کہیں بھی تو اس میں کیا ہوتا ہے جب ہم ایک آنٹ میں ہوتے ہیں اور اپنے من پسند کا کوئی بھی گانا سنتے ہیں تو ہمارا دماغ جو ہے اس استطحیق میں سنتولن دیماغ کا سنتولن گانے سے ہی دھونی سے ہوتا ہے دیماغ کا سنتولن یہ کی بھی سی میں آ چکا ہے ایک بار تو یا دی کسی کو گالی دے دیں یا جو سے چلا دیں تو وہ گصہ ہو جائے گا کہ آرے پاگل ہو جائے گا تو آپ کو گالی دینے لگے گا لڑائی سنو جائے گا اس کا اور جانے من پسند سنو جائے گا تو ایسا بھی ہوتا ہے تو ہمیں جو ہے جب ہمیں کبھی ایسے استطحیق آتی ہے اس استطحیق میں آپ کو سنگیت کا سہارا بھی لیکنی تو وہ آپ کی دیون کے لیے رام مار ہوتا ہے اور موٹیویسنل میرا لیویو رہتا ہے جس میں ہم کچھ نہ کچھ ایسے چیزیں بتاتے رہتے ہیں جس سے کہ آپ کے سمیشیاوں کا سمنحان ہو سکے کیونکہ آج کی سمیشیاں میں ڈپریسن تو اتنا ہے کہ مطمئن چھی ہر کوئی کے پاس ٹائم نہیں ہے ہر کوئی بیست ہے ٹینسن میں رہتا ہے بات کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں تو اس استطحیق میں سنگیت ہی یہ آپ کا میتھر ہو سکتا ہے جو کی جب زیادہ بیست ہوتا ہے بیکتی تو اس سمیے جب کوئی بات نہیں کرتا ہے تو سنگیت ہی ایک سہارا ہوتا ہے جس کے ماندھیہم سے آپ ایک سنچلن بن سکتا ہے اور آپ غلط راستے میں نہیں جا سکتے ہیں تو گنگوناتا ہوں میں گیت گاتا ہوں میں تو ایک میرا بہت پرانا فیبریٹ ہے ایک ہی ورشت بنتا ہے نہیں جب ہی اوہ ساتھی رے تیرے بیلا بھی کیا جینا تیرے بیلا بھی کیا جینا اوہ ساتھی رے ایک مدلاب ایسا نہیں ہے کہ آپ گایت ہیں گایت نہیں ہیں اس کے بعد بھی گانے کا پریاز کر سکتے ہو انسان ہی گاتا ہے کوئی جانور نہیں گاتے تو آواز پہلے صحیح نہیں رہتی کہ ایسا نہیں ایک ہی گایت کا آواز شروع سے سہی رہتا ہو ہم بھی یہ دیگا تھی گا تھی گایت چلتے چلتے میری ایک ہی اتیاد رکھے نا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی یدی آپ کو لگا کہ میرے ویڈیو سے کچھ ملا ہے آپ کو تو سبسکرائب کریں اور لوگوں کو جوڑیں میرے جتنے ویڈیو ہیں وہ موٹیویسنل ہیں کچھ ویڈیو میں بناتا ہوں ٹائٹل ملتے ہیں لیکن میں ان کا اتر نہیں لکھ پاتا ہوں ہم میں ان کا اتر بھی لکھنا شروع کروں گا جس سے بھول جاتا ہوں کہ ٹائٹل لکھنے کے بعد اس کا اتر کیا ہوگا میں تو بھول جاتا ہوں تو اب جو ہے میں ٹائٹل کے بعد اس کا اتر بھی لکھ لیا کروں گا تاکہ جب بھی ویڈیو بناوں گا تو وہ ویڈیو میں آپ تک پہنچا سکوں تینکو نمستے